آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے جی ہاں جی نئے اہدنامہ میں سے اور دو چپٹرز پرانے اہدنامہ میں سے پڑھتے ہیں اور ایک بڑے ہی خوبصورت سسٹیمیٹک وے میں ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ 365 دنوں میں سال میں ایک سال کے اندر اندر 365 دنوں میں ہم ساری کی ساری بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک مکمل طور سے پڑھ سکے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ تھا مالک اور نوکر کے رشتہ کے متعلق کہ ایک نوکر کو اپنے مالک کتابے رہتے ہوئے سب باتوں میں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس نوکر اور مالک کے رشتے میں سب سے اہم کردار ہمیں نوکر کا نظر آتا ہے کہ مالک چاہے جیسا بھی ہو نوکر کو جو کہ جسم کے روح سے اس کا مالک ہے سب باتوں میں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے کل ہم نے گوھر کیا کہ ایک نوکر اور مالک کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہدایت میری لیے اور آپ کے لیے اور سیکھ میری لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو کوئی بھی مالک ہے اگر کوئی ایک شخص بھی یا ایک سے زیادہ لوگ بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں تو ایک مالک کو کیسا ہونا چاہیے خدا کا کلام اس کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت تعلیم ہمیں دیتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے سو کل ہم نے گوھر کیا کہ جیسے خدا کا کلام نوکروں کے بارے میں یہ ہدایت فرماتا ہے کہ نوکر کو کیسا ہونا چاہیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو آج خدا کا پاک کلام ایک مالک کے بارے میں سکھاتا ہے یہاں تک کہ آپ کے گھر میں جو میڈ آپ کے لئے کام کرنے کے لئے آتی ہیں جو ہیلپنگ ہینڈز آپ کے اردگرد موجود ہیں آپ کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لئے آپ کی بیلی روٹین کو آپ کے لئے آسان بنانے کے لئے ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑھتا ہو خدا کے پاک کلام کے مطابق ہونا چاہیے اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کا ردل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے کیونکہ جیسے آپ برطاؤ کریں گے تو یاد رکھئے کہ آسمان پر آپ کا بھی ایک مالک ہے جو آپ کے سارے برطاؤ کو دیکھ رہا ہے آپ کے سارے روئیے کو دیکھ رہا ہے تو جس پیمانے کے ساتھ آپ ناپتے ہیں اسی پیمانے کے ساتھ آپ کے لئے بھی ناپا جائے گا May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو اگر آپ مالک ہیں یا نوکر ہیں جو بھی آپ کا کردار ہے زندگی اور بعض اوقات ہم دونوں ہی کردار نبھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ہم نوکر ہیں کسی کے ہم مالک ہیں جس بھی پوزیشن پر خدا نے آپ کو رکھا ہے خدا کے پاک کلام کی ہدایت و رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزاریے تاکہ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے ویسے ہی خدا کا آسمان اور خدا کا قوی ہاتھ ہمارے لئے بھی ویسا ہی استعمال ہوگا May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو خدا اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری اصلاح کریں اور آپ چاہے مالک ہیں چاہے نوکر ہیں میری دعا ہے مجھ سمیت ہر ایک شخص کے لیے کہ جو بھی پوزیشن ہم نبھا رہے ہیں اس زمین پر خدا ہمیں اس کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ نبھانے کی توفیق اتا کرے آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کلسیوں کا خط اس کا چوتھا باب اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پر فضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آجائے پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تو کس جو خداوند میں ہم خدمت ہے میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا اسے میں نے اسی لئے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دیں اور اس کے ساتھ انیسموس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے اور اس ترخص جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے اور برناباس کا رشتہ کا بھائی مرکس جس کی بابے تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اسے اچھی طرح ملنا اور یسو جو یوستس کہلاتا ہے مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں اپیفرس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسو کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جا فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکی اور ہیراپلوس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے پیارا طبیب لوکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں لودیکی آمی کے بھر کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیہ کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے اور اس خط کو جو لودیکیہ سے آئے تم بھی پڑھنا اور ارخپس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپورد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں میری زنجیروں کو یاد رکھنا تم پر فضل ہوتا رہے خداوند کے فضل سے کل ہم نے قزات کی کتاب کے 21 چپٹر مکمل طور پر پڑھ لیے ہیں اور آپ سے ہم پرانے اہدنامہ میں سے روت کی کتاب کا آغاز کرنے کو ہیں اور آج ہم اس کا پہلا اور دوسرا باب پڑھیں گے سو سب سے پہلے میں روت کی کتاب اس کا پہلا باب آپ کے لئے پڑھنے لگی ہوں اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑھا اور یہودہ کے بیتلہم کا ایک مرد اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے یہ یہودہ کے بیتلہم کے افراتی تھے سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نیومی کا شوہر علی ملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیالی ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاون سے چھوٹ گئے تب وہ اپنی دونوں بہوں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداون نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوں کو ساتھ لے کر چل نکلی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لی اور نیومی نے اپنی دونوں بہوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداون تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے خداون یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چھوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی نیومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے راہم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائک نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چھوما پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا دیکھ تیری جتھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئے تو بھی اپنی جتھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا تم منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتلاہم میں آئیں جب وہ بیتلاہم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتے کہنے لگی کہ کیا یہ نیومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائی تلخی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لیا پس تم کیوں مجھے نیومی کہتی ہو حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا گرز نیومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی عورت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جوہ کاٹنے کے موسم میں بیتلاہم میں داخل ہوئیں روت کی کتاب اس کا دوسرا باب اور نیومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مال دار تھا اور اس کا نام بوئز تھا سو موابی عورت نے نیومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالے چنوں اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کٹنے والوں کے پیچھے بالے چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کہ کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا اور بوئز نے بیتلا ہم سے آ کر کٹنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نیومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے پیچھ بالے چن کر جمع کرنے دے سوئی آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں چھہری تھی تب بوئز نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالے چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کارتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھویں اور جب تُو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے تب وہ اوندے مو گیری اور زمین پر سرنگو ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تُو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خامند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زاد بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں سے جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر بوئیز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالہ سرکہ میں بھگو تب وہ کاتنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالے چننے اٹھی تو بوئیز نے اپنے جوانوں سے کہا اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لیے گٹھوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک ایفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بالے چنی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی نیومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداون کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نیومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے کرابتیوں میں سے ایک ہے معابی عورت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹنا چکے نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالے چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمہ تک وہ اس کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین